پاکستان اور آئی ایم ایف میں ڈرڈ لوک برخرار وزیراعظم عمران خان نے مالیاتی معاملات پر بریفنگ کے لیے اہم اجلاس پیر کو طلب کر لیا مشیر خزانہ سمیت معاشر ٹیم کے ارکان سریک ہوں گے پارٹی عراقین اسمبلی وفاق وزرہ کو بھی شرکت یقینی بنانے کی ہدا ہے اس وقت ہمارے لوگ پشکل میں مہنگائی ہے پجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے پچھلا نظام ٹھیک ٹنگ تھا کرزے چڑھ گئے بجلی پہ گیس سیکٹر جس پہ کبھی کرزہ ہی نہیں چڑھا تھا دوزاک تیرہ پہ اس پہ ڈیڑھ سو اور روپے کے کرزے چڑھ گئے تو اس کی گیس مہنگی کرنی پڑی کیونکہ اگر قیمت نہیں بڑھاتے کرزے بڑھ جاتے ہیں مہنگائی فلحال ختم ہونے والی نہیں وزیراعظم نے پریشان قوم کی پریشانی مزید بڑھا دی کہتے ہیں ملک میں مہنگائی کا احساس ہے کرز اتارنے کے لیے گیس اور بزلی مہنگی کرنا پڑی راولپنڈی میں زچو بچہ اسپتال کی افتتاہی تقریب سے خطاب پھر وہی جھوٹ پھر وہی لارے مشکل وقت آپ کی نہلی کے باعث آیا نو ماہ میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی لوگوں کے پاس روٹی ہوگی تو صحت بھی ہوگی مریم اورنزیب کا کفتان کو جواب مزیراعظم نے ایک اور پرانے منصوبے کا افتتاہ کر دیا راولپنڈی زچو بچہ اسپتال کا چودہ سال بعد دوبارہ افتتاہ عمران خان کی آمد سے قبل عید گاہ اور اطراف کی دکانیں بند کرا دی گئیں تنخواہ نہ ملنے پر مزدوروں کا احتجاج رمضان ٹیکنج کہاں ہے اسلامباد کے یوٹیلٹی سٹورز پر پچاس اشیاں بھی دستیاب نہیں عوام باہر سے مہنگا آٹا چینی ڈالیں اور گھی خریدنے پر مجبور سانے ہائے داتا دروار کی تحقیقات میں بڑی پیش راب دہشتگرد کے چھے ساتھی پکڑے گئے 24 نیوز نے دو سہولتکاروں کی تصاویر حاصل کر لی حملہ آور حملے سے پہلے ریکی کر کے گیا اور پولیس موبائل کی پوزیشن نوٹ کی دھماکے کا ایک اور سخمی چل بسا شہدہ کی تعداد بارہ ہو گئی دھماکے کی تحقیقات کے لیے جیائی تشکی شہر قائد کا ڈریم پروجیکٹ کراچی سرکولر ریلوے کب دوڑے گی ٹرین کب میسر آئے گا شہریوں کو سستہ سفر قبضہ کیسے ختم گرائے جائے گا کون کون سے ادارے حصہ لیں گے انتظامیہ پریشان سپریم کورٹ نے پھر احکامہ دیئے عمل ابھی تک نہ ہوا چینی شادیوں کا گندہ دھن تھا اسلامباد ائرپورٹ پر ایف آئی اے کی کاروائی تین چینی اور پاکستانی جوڑے گرفتا ملیشیا میں قید پاکستانیوں کی حکومت سے دوہائی ایک سو پچاس پاکستانی سزائیں پوری ہونے کے باوجود قید عید سے پہلے وطن واپسی یقینی بنائے جائے پاکستانی سفارت خانے نے وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا شاہین آج انگلیش شیروں سے پھر پنجہ آزمائی کریں گے پاکستان اور انگلینڈ میں دوسرا ونڈے ساؤت ایمٹم میں کھیلا جائے گا کپتان سرفراز کامیابی کے لیے پور امید اور کہیں بونڈا باندی کہیں شدید گرمی ملکہ کوہ سار مری میں بارش اور جالہ باری سوات میں تیز ہواوں اور بارش سے موسم سہانہ پنجاب اور سن کے میدانی علاقے شدید گرمی کی مپیشنے محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بارشوں کی پیش کوئی کر دی موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا باکر ہیں امانت رسول صاحب ہیں ہمارے ساتھ محبوب میامیری قوال پر ہم نما ہیں اور ہمارے ساتھ حسن نقشبندی بھی ہیں ہم دعا سے ریلیٹڈ بات چیت کر رہے ہیں کیا دعا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے جس طرح آج کل کی دنیا میں تو ہر چیز کی کوئی پروٹوکال ہوتی ہے تو کیا دعا کرنے کی بھی کوئی پروٹوکال ہے دیکھئے سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے سب سے پہلی بات یہ ہے دعا کرنے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال رزق بنیادی طور پر فرمایا یعنی انسان کا جو کھانا پینا ہے اس کا لیباس ہے یہ صاف ہو پاک ہو اس لیے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے بڑے لمبے سفر سے آتا ہے اس کا لیباس بھی گرد آلود ہے اور اس کے چہرے سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لمبے سفر سے آیا وہ اللہ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو سنا نہیں جاتا تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں جو رزق ہے وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا نہیں ہے یعنی بنیادی چیز جو انسی ہے انسان کا جو رزق ہے واضح بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی تھیوری ہے حلال اور حرام کی اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں انسانی وجود پر انسانی عادات پر انسانی خسائل پر انسانی اخلاق پر تو ایک تو بنیادی بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک سے جب مانگنا ہے تو لارڈ سے مانگنا ہے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یہ کہو کہ دو تو نے ہی دینا ہے تو ہی دے یعنی کہ جسے کہتے ہیں امر کا سیغہ امپیریٹیو کہ آپ آرڈر سے حکم سے بات کرتے تو اللہ تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ سے مانگو کہ تو ہی دے تو یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ دعا کے آداب میں سے یعنی ایٹیکیٹس میں سے ایک ایٹیکیٹ ہے یہ بھی یعنی طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی سے مانگو لارڈ سے مانگو اللہ تعالی سے حکم دے کر یعنی امر کے انداز میں اللہ تعالی سے سوال کرو کہ تو ہی دے تو یہ دعا کا طریقہ ہے پھر یہ ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو تضرر کے ساتھ دعا کرے یعنی تضرر سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر عجز کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے عبدیت کے تصور کے ساتھ یعنی اپنی کمائیگی اپنی بیچارگی اور بیبسی کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگتا ہے سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو عطا کرتا ہے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جانی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگے آپ کو اسی وقت مل جائے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس جیسا نہیں دیتا اس کا نعم البدل دے دیتا ہے یعنی اس سے بہتر دیتا ہے اگر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے مجھے فلان چیز عطا فرما کچھ آپ کیونکہ اور جو چیز نہیں بھی ملتی اس کا آخرت کے دن آپ کو اس کا بیلنس میں یہ سچ ہے یہ بلکل حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ نہیں ملتا تو اللہ تعالی اس کو آپ کے لئے زخیرہ کر دیتا ہے سٹور کر دیتا ہے کہ یہ آپ کو آخرت میں دیا جائے گا یعنی یہ ہے دعا کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا دیکھیں کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق تقوینی امور سے ہوتا یہ لفظ مشکل ہے بے شک آپ میرے لئے ٹرانسلیٹ بھی کرتے جائے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی جو حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں یعنی ان میں حکمت پوشیدہ ہوتی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر حضرت خضر جب ساتھ تھے تو آپ حضرت خضر نے تین کام کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں پر سوال کیا تھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا یعنی کہ وہ سوال اپیرینٹلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر تو ہمیں سمجھ آتے کہ یہ سوال بنتا ہے یہاں پر لیکن ان کا تعلق تقوینی امور سے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر بچپن میں اولاد فوت ہو گئی یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے اب یہ اس کی حکمت ہے کہ اولاد بچپن میں چلی گئی لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا میں یہ ہوتا کہ یا اللہ اس اولاد کو ہمارے لیے شافع بنا شفاعت کرنے والا بنا اور ایسا شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے یہ یعنی ایک لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ہمیں اس کا سیلہ اور اس کا عجرتہ فرماتا ہے اس دکھ اور غم کا جو ہم دنیا میں برداشت کرتے ہیں اس پر پھر آگے بات کریں جی علامہ صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اگر دعا کی شرائط کے حوالے سے دیکھا جائے اس میں یقیناً جو ایک اہم چیز ہے وہ انسان کا اخلاص ہے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں تو مخلص ہو کہ مانگے ایسے نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دعا کے الفاظ ادا کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہو ہمارا دل کسی اور کی طرف متوجہ ہو پہلا یہ ہے کہ اخلاص ہونا شرط ہے پھر دوسرا ضروری ہے کہ ہمیں یقین کامل ہو کہ ہم جو اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دعا مانگتے ہوئے اسی شش و پنج میں بارے میں وہ کیا فیصلہ کرے گا ہمیں یقین کامل ہونا شاہیے کہ جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا اور پھر اسی طرح جیسے اشارہ بھی کیا ہے کہ انسان اپنے غزہ اور لباس کی طرف متوجہ ہو کہ یعنی میرا لباس حلال کمائی سے ہے میری غزہ حلال کمائی سے ہے تو یہ چیز انسان کی خبولیت کے لیے ایک اہم انصر ہے علامہ صاحب یہیں سے بات کو پھر سے پکاپ کریں گے لیکن کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو بریک میں جاتے جاتے سین اگر آپ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش کریں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہائل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہائل مدینہ ہے اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ